اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو پاکستانی فٹبالرز میں ہوں عمران اکبر آج ہم ایشین انڈر ٹونٹی تھری کپ ہے جو کہ 2024 میں ہوگا اس کا کوالیفیکیشن رونڈ بھی سٹارٹ ہوا ہے تو ہم اس ایشین انڈر ٹونٹی تھری کوالیفیکیشن رونڈ کے بارے میں بات کریں گے اس کے ڈیفرنٹ ٹیمز کو ایشیا کی ڈیفرنٹ ٹیمز کو ڈیفرنٹ گروپس میں تک ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہر گروپ میں چار ٹیمز ہیں کنٹری میں کھیڑ رہا ہے جو کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیمز ہیں تو ہم یہاں پہ صرف پاکستان کے گروپ کی بات کریں گے اور اس گروپ کا آپ کو شیڈیول بتاؤں گا اور پاکستان کی ٹیم کے بارے میں بات کروں گا جو پاکستان کا سکارڈ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پاکستان کا گروپ بتاتا ہوں اس میں پاکستان گروپ ڈی میں شامل ہے اور اس میں گروپ ڈی میں پاکستان کے علاوہ جاپان کی ٹیم ہے بہرین کی ٹیم ہے اور فلسطین کی ٹیم ہے گروپ ڈی میں چار ٹیمز شامل ہیں تو گروپ ڈی کے جو میچز ہیں وہ بہرین میں کھیلے جائیں گے بہرین اس کو ہوسٹ کنٹری ہے اور پاکستان کی ٹیم آرڈی بہرین پہنچ چکی ہے جو وہاں پہ اپنے میچز کھیلے گی تو اس گروپ کے جو میچز کا آغاز ہوگا اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ چھے سپٹمبر 2023 سے ہو رہا ہے تو چھے سپٹمبر کو جو پہلا میچ ہے وہ بہرین اور فلسطین کا پاکستان ٹیم کے حساب سے رات ساڑے آٹھ بجے کھیلے جائے گا اسی طرح گروپ ڈی کا جو دوسرا میچ ہے وہ چھے سپٹمبر کو ہی جاپان اور پاکستان کا ہے جو کہ رات کو ساڑے گیارہ بجے کھیلے جائے گا تو یہ گروپ ڈی کا میچز کا آغاز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے نو سپٹمبر کو پاکستان اور بہرین کا میچ ہوگا جو کہ رات کے ساڑے آٹھ بجے پاکستان ٹیم کے مطابق ہوگا اور پھر نو ہی سپٹمبر کو فلسطین اور جاپان کا میچ رات کے ساڑے گیارہ بجے کھیلے جائے گا تو پھر اس گروپ کے جو لاسٹ میچز ہیں وہ بارہ سپٹمبر کو کھیلے جائیں گے بارہ سپٹمبر کو جو پہلا میچ ہے وہ فلسطین اور پاکستان کا ہوگا جو کہ رات کے ساڑے آٹھ بجے ہے اور جاپان اور بہرین کا میچ ہے جو کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے ہے تو یہ میچز ہوں گے اس میں سے پھر جو ٹاپ کی ٹیم ہے اس گروپ میں وہ ڈریکٹ کوالیفائی کر جائے گی نیکس ٹاؤنڈ کے لیے جو سیکنڈ ٹیم ہیں اس کے بھی چانسز ہیں کوالیفائی کرنے کے لیکن اس کے لیے جو باقی ڈیفرنٹ گروپس ہیں ان کی جو سیکنڈ نمبر پر ٹیمز آئیں گی ان سب میسیج جن کے پائنٹس یا جن کا وہ ڈیفرنس بہتر ہوگا تو وہ ٹیم ایکس ٹاؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی تو یہ تھا اس گروپ کا شیڈیول ابھی ہم اگر پاکستان ٹیم کے بارے میں بات کریں تو جو ہے پاکستان نے اپنے سکارڈ کا اعلان کیا ہے جس میں کافی نیشنل ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ بھی شامل ہیں جو نیشنل ٹیمز کے جتنے بھی انڈر ٹونٹی تھری ایج گروپ کے پلیئر تھے وہ سارے تقیبا پاکستان ٹیم میں شامل ہیں تو اگر ہم ان پلیئرز کی بات کریں اس میں گول کیپر میں سلمان الحق ہے جو کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی رہے ہیں وہ ہیں اس کے بعد ڈیفنڈرز کی بات کریں تو وہاں پہ عبداللہ شاہ ہیں محمد صوفیان ہے محمود موسیٰ ہیں پھر عبداللہ اقبال ہیں تو یہ سارے جو وہ ڈیفنڈرز ہیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی رہے ہیں تو ان کے علاوہ جو میڈفلڈرز میں اگر ہم بات کریں تو علم غیر غازی ہیں اور حرون حمید یہ دو پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کلتے رہے ہیں یہ بھی انڈرڈرز ٹیم کا حصہ ہے جو فارورڈز میں شایق دوست ہیں اس کے علاوہ محمد وحید ہیں اور محمد ولید یہ بھی پاکستان ٹیم کا حصہ رہے ہیں تو یہ پلیئرز وہ ہیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی کلتے ہیں اور یہ انڈرڈر ٹیم کی ٹیم میں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جو پلیئرز ہیں ان میں حسن علی اور عثمان علی جو ہیں وہ گول کی پرز ہیں اور دیفنڈرز کے اگر ہم بات کریں تو محمد صوحیل مخیب اللہ حسیب احمد خان اور یہ دیفنڈرز ہیں اس کے علاوہ سعید خان بھی یہ دیفنڈرز شامل ہیں پھر اگر مڈفلڈرز میں محمد حیان حٹک ہیں محمد طاہہ ہیں زاہر عمر عظام الدین اور علمگیر غازی اور حرون حمید یہ جو مڈفلڈر اس ٹیم کا حیثہ ہیں تو فاروڈز میں شاہ ایک دوست ہیں مہین احمد ہیں محمد وحیر محمد ولید امزا احمد الفرید اللہ یہ جو پاکستان ٹیم کی اس کارڈ کا کمپلیٹ سکارڈ ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اس ٹورنمنٹ میں بہترین کار کبکی کے مظاہرہ کرے گی تو ہم گوڈ لک کہتے ہیں پاکستان انڈر ٹونٹی ٹیم کو اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کے جو انڈرز سکسٹین ٹیم ہے وہ بھی کافی اچھا سیفٹ چمپنشپ میں پرفارم کر رہی ہے تو اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو آپ کو ساری ڈیٹیلز اور انشاءاللہ اس کی ہائی لائٹس پر دکھائیں گے تو مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہے پاکستانی فٹ پالرز اور اگر آپ کو گائز یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس ویڈیو کا لائک کیجئے شیئر کیجئے تینک یو